موسیقی چاند کے نشان پر پہلا الیکشن لڑا تھا اپنی زمین کی علاقے کی بدقسمتی سمجھیں کہ ادھر جاہل قسم کے اور قبضہ گروپ قسم کے لوگ سیاست کر رہے تھے جب سے ہم مافیا سے ٹکرائے ہیں نا یہ مافیا ہر جگہ ہے یہ جب تک ہم مافیا سے جنگ کر رہے ہیں نا یہ مصنوعی چیزیں رہیں گی صرف معاشرہ بڑا ظالم ہے ہمارا معاشرہ ہے نا اس میں ٹیلنٹ کلر لوگ بیٹھے ہیں میرٹ کلر لوگ بیٹھے ہیں وہ جب ٹیلنٹ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو ادھر ہی دبا دیں اس کو اوپر نہ آنے میں پی ٹی اے کے سابق رکنے پنجاب اسمبلی اور پارلیمانی سیکٹری چہدری محمد ادنان پر قاتلانہ حملے کے پسپردہ حقائق سامنے آگئے چہدری ندیم اقبال نے ذاتی و کاروباری رنجش کی داستان سنا دی چہدری ادنان کو دو موٹر سائیکل سواروں نے پولیس لائنز کے علاقے جناف پارک کے ٹریفک اشارے پر انتہائی بے دردی کے ساتھ موت کے گھات اٹار دیا اطلاعات یوں ہیں کہ بارہ فروری کی شام جھنڈا چیچی کے رہائشی سابق ایم پی اور پارلیمانی سیکٹری پنجاب مقتول چہدری محمد ادنان ولد چہدری محمد جان اپنی گاڑی نمبر اسلام آباد سی جے پرادو رنگ کالا خود چلا رہے تھے جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فضل ربی ولد شیرگل اور چہدری زہیر خان ولد چہدری نظیر خان موجود تھے ان کے پیچھے والی گاڑی نمبر اسٹی سی چار چھ سات سات کروزر برنگ سفید میں زاہد حفیظ اور احتشام سخاوت موجود تھے اسکری تیرہ میں ہاؤسنگ کے دفتر میں زمین کے معاملات سے متعلق ملاقات کر کے نکلے اور جب ان کی گاڑی چناح پارک کے اشارے پر پہنچی تو اشارہ بند ہونے کی وجہ سے گاڑیاں رک گئیں اسی دوران دو نامعلوم افراد جن کو گواہان چشمدید میں بخوبی دیکھا ہے جو شلوار کمیز میں ملبوس تھے اور ان کے قد تقریباً دھرمیانے اور رنگ گندمی تھے جن کی گواہان چناخت کر سکتے ہیں درائیونگ سیٹ کی طرف آ کر پسٹول سے بانیت قطر سیدھی فائرنگ چودری ادنان پر کر دی گولیاں چودری ادنان کے چہرے گردن اور جسم کے مختلف حصوں پر لگیں فائرنگ کر کے دونوں ملزمان موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے چودری ادنان کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے اطلاع پر پولیس حلکار موقع پر پہنچ گئے اور کاروائی شروع کر دی چودری ندیم اکبار ولد چودری محمد حسین کوم راجپور پھکڑال رہائشی اصغر مال راولپنڈی کے مطابق میرے برادر نسبتی چودری ادنان کی سیاسی معاملات میں چودری تنویر خان چودری چنگیز خان دانیال چودری اور اسامہ تنویر سے رنجش تھی اور سرکاری زمین واگزار کرانے کے معاملات بھی تھے چودری ندیم کے مطابق چودری ادنان کے کاروباری معاملات میں لکمان کامل سے زمین کی خرید و فروخت کے مقدمات چل رہے ہیں چودری ادنان اکثر مجھے بتایا کرتے تھے کہ مجھے ان افراد سے جان کا شدید خطرہ ہے اور مجھے کچھ ہوا تو یہ افراد ذمہ دار ہوں گے چودری ادنان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ان کی نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی نماز جنازہ میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی ہر آنکھ اشبار تھی چودری ادنان کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا محمد علیم الدین حق نیون دعوی البنی